موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹالن نیوز میں ہوں قدر ریاض اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز گستاک سویٹن کارٹونیسٹ انجام کو پہنچ کیا متنازخہ کے بنانے والا بدبخت لارس ویلکس ٹریفک حادثے میں مالا کیا لارس پولیس کارپ میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ قریبی قصبے جا رہا تھا گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکڑا گئی حادثے میں دو پولیس اہلکار بھی ہلاک سویڈن حکومت نے کارٹونیسٹ کو سخت سیکیورٹی فراہم کر رکھی تھی پینڈورا پیپرز کا ہنگامہ وزیراعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کر لیا پینڈورا پیپرز میں شامل تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کا اعلان کہتے ہیں کسی بھی شہری کی کرپشن ثابت ہونے پر کارروائی کریں گے پینڈورا پیپرز کے معاملے پر غور کے لیے وزیراعظم نے آج اجلاس طلب کر لیا گزشتہ روز شاکت ترین فیصل وافڈا مونس الہی شرجیل میمن عبدالعلیم خان سمیت سات سو پاکستانیوں کی آفشور کمپنیاں بے نکاب ہوئی تھی پاکستانی سنتکار، بینکار اور کئی ریٹائر فوجی افسر بھی پینڈورا پیپرز کی لسٹ میں شامل تھے جن وزراء کے نام پینڈورا پیپرز میں سامنے آئے ہیں ان کو احداث چھوڑ دینا چاہیے وزیر اطلاعات کا ٹویٹر پر پیغام فواد چہدری کہتے ہیں امید ہے پینڈورا پیپرز تحقیقات بھی پینامہ کی طرح شفافیت کے نئے راستے کھولے گی شرزیل میمن اور اس حق دار کے بیٹے علی دار کی اپنی کوئی حیثیت نہیں یہ نواز شریف اور زرداری کے پیسوں کے پہرے دار ہے وزیراعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کا افتتاح کر دیا منصوبے کے تحت سنتیس لاکھ گھرانوں کو چودہ سو ارب کے کرزے دیے جائیں گے کاروبار کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سود کرز ملیں گے سستا گھر سکیم کے تحت اپنا گھر بنانے کے لیے آسان اکسات پر فائنانسنگ کی سہولت میسر ہوگی کامیاب کسان کے ذریعے کسانوں کو بلا سود کرزے دیے جائیں گے سکولرشپ سکیم اور صحت انصاف کارڈ کو کامیاب پاکستان پروگرام کے ساتھ منسلک کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے ملک میں مہنگائی بڑھنے کا اعتراف کر لیا کامیاب پاکستان پروگرام کی افتتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا مہنگائی میں غریب کو تقلیف سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ماضی میں غلط معاشی پالسیاں اختیار کی گئیں جہاں امیروں کے جزیرے اور غریبوں کا سمندر ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے مزید کہا کامیاب پاکستان پروگرام ملکی ترقی میں سنگے مل ثابت ہوگا ریاست مدینہ کا موڈل ہمارے لیے مشاہ لے رہا ہے یہ اقسان حساب تعلیم پر اعتراضات کرنے والوں کو شرمانی چاہیے عامر لیاقت حسین کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان عامر لیاقت نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا قومی اسمبلی سے استیفہ وزیراعظم عمران خان کو ارسال کر دیا ہے اللہ تعالی عمران خان اور پی ٹی آئے کا حامی و ناصر ہو عامر لیاقت نے تحال اپنے مستعفی ہونے کی وجہ نہیں بتائی شمالی وزیرستان کے علاقے کھریوں میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادل میں سپاہی محمد عامر اقبال شہید ہو گئے ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری سپریم کورٹ نے چرمن نیب کے خلاف توہینی عدالت کی اپیل خارج کر دی جسٹس عمر عطابندیال نے اپنے ریمارکس میں کہا عدالت نیب کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی جسٹس قاضی امین نے اپنے ریمارکس دیئے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں خود کہا ہے کہ ان کی توہین نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کیسے کہہ دے کہ توہینی عدالت ہوئی ہے ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر دم توڑنے لگی مزید ستائیس افراد جامب حق ان سی او سی کے مطابق ایک ہزار چار سو نوے نئے مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی مصبت کیسیس کی شرح دو آشاریہ آٹھ چار فیصد رہی کومیڈین عمر شریف کی نماز جنازہ آج جرمنی میں ادا کی جائے گی میت پاکستان روانہ کرنے کے انتظامات مکمل عمر شریف کی خواہش کے مطابق عبداللہ شاہ قاضی قبرستان میں دفنایا جائے گا محکمہ اوقاف نے عمر شریف کی تدفین مزار کے آہاتے میں کرنے کی اجازت دے دی سیاسی و سماجی شخصیات کی تازیت کے لیے عمر شریف کے گھر آمد کا سلسلہ جھاری محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گئی پنجاب، خیبہ پختونخواہ، کشمیر اور گلگل بلدستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان جبکہ آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خوش پھر رہے گا بلوجستان کے ساحلی علاقوں میں تفانی بارشوں کے بعد پاک فوج کی امدادی کاروائیاں جاری آئی ایس پی آر کے مطابق گوادر کے نشیبی علاقوں میں پاک آرمی کے دستے اور سیول انتظامیہ کی مدد میں مصروف ہیں سمندری طوفان شاہین نے ایران اور امان میں تباہی مچا دی ایران میں چہ بہار بندرگاہ پر شہ افراد حلاق امان میں مسکت سے شہیوں کو انخلاقی ہدایت تمام پروازے بھی منسوخ کر دی گئی سمندری طوفان سے گوادر کے ساحل سے بھی اونچی لہرے ٹکرانے لگی ماہیگیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت اور شیمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان ہارٹ لائن پر رابطہ بحال جنوبی کوریا کا کہنا ہے رابطے کی بحالی تعلقات کی بحالی کا موقع فراہم کرے گی شیمالی کوریا نے ہارٹ لائنز جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ مشکوں کی وجہ سے منکتا کی تھی ہیڈ لائنز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹالن نیوز موسیقی